اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شاہر خواب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریپورٹ کارڈ انتخابات کی گہمہ گہمی تو اس وقت جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں لیکن ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ جو حلقے کا علاقے کا امیدوار ہوتا ہے وہ ووٹرز کے گھر جاتا ہے ان سے پرسنلی انگیج کرتا ہے اور بڑی بڑی اس سے خبریں بھی نکل کے آتی ہیں اس کی فوٹیجز بھی شیئر ہوتی ہیں لیکن گیرپ پاکستان نے جو حالیہ سروے کیا ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اٹھتر فیصد سیونٹی ایٹ پسنٹ شہری یہ رائے رکھتے ہیں یا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کوئی امیدوار ان کے گھر آیا ہی نہیں اس سلسلے میں ووٹ مانگنے کے لیے بڑا شوکنگ تھا یہ بات اس کے ساتھ ساتھ اسی سروے میں ایک اور سٹارٹ شیئر کیا گیا ہے جس کے مطابق 44% چوالیس فیصد شہری یہ کہتے ہیں کہ ان کے گلی محلیہ علاقے میں کسی سیاسی جماعت کے کوئی پوسٹرز بینرز کچھ سیاسی سرگرمی ہوتی ہوئی ان کو نظر نہیں آئی اب اس سے ایک سوال جنم دیتا ہے کہ کیا اس طرح کی اگر ایکٹیویٹی آپ کو اپنے آس پاس نہ نظر آئے تو یہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے ایلیکشن ڈے کے اوپر عوام کے کم ووٹر ٹرن آؤٹ کے صورت میں یہی اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ہم نے سوال رکھا ہے کہ کیا یہ گہمہ گہمی نہ ہونے یا یہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر ایلیکشن ڈے کے اوپر پڑھ سکتا ہے ہم اس ڈسکشن کے لیے جوائن کر رہے ہیں اعزاز سید صاحب، بن عزیز شاہ صاحبہ، مظر ابباس صاحب، عشاد بھٹی صاحب اور حفیظ اللہ نائی سے اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز آپ سے شروع کروں گی کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ملک کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اس وقت مختلف حلقوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے جو observe کیا کیا اس میں واقعی ایسا ہے کہ اتنی ایکٹیوٹی، بینرز، پلیکرڈز، پوسٹرز کے صورت میں نئی نظر آ رہی اس دفعہ اور کیا واقعی میں جو نمائندگان ہیں وہ اس طرح سے انگیجمنٹ نہیں کرے اپنے ووٹرز کے ساتھ اپنے سپورٹرز کے ساتھ مازرد علینا بہت بہت شکریہ علینا میں اس وقت ملتان میں ہوں میں جی ٹی روڈز سے لاہور آیا لاہور میں کچھ وقت گزارا دو دن تین دن وہاں پر گزارے اور اب میں ملتان میں پہنچا ہوں یہاں پر اس تمام جہنی میں میری امیدواروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اسلامباد میں بھی اور ووٹرز کیا سیمپل بھی میں لیتا رہا ہوں تو جن جن لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں دو تین چیزیں بڑی سامنے آئی ہیں نمبر ون ایک بات بڑی حیران کن یہ سامنے آئی ہے کہ اس دفعہ لوگوں میں مایوسی زیادہ ہے اور لوگ بڑے زیادہ مایوس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اور امیدواروں کو بھی آج سے چند دن پہلے تک اس بات کا یقین نہیں تھا کہ انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے بلکہ ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ہے لوگوں کا ووٹرز کا اور بعض کینڈیٹس کا بھی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کے گرم جوشی کوئی نہیں ہے گرمہ گرمی کوئی نہیں ہے تو وہ مایوس ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے جو عام ووٹر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے دوسری جو بڑی وجہ ہے کہ جو امیدواروں سے بھی بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے بھی بات ہوئی تو لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایک حیران کن نئی چیز بتا رہا ہے حیران کن نئی چیز اور یہ وہ چیز ہے جو دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں تھی نہیں تھی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تھی تو تھوڑی تھی اور اس سے پہلے 2008 کے الیکشنز میں نہیں تھی 2002 کے الیکشن میں نہیں تھی 97 کے الیکشن میں نہیں تھی یہ وہ والے الیکشنز ہیں جنہیں میں نے برہراس دیکھا ہے وہ چیز کیا ہے لوگ جو ہے پہلے ماضی کے الیکشنز میں جب بھی امیدوار جاتے تھے یا سیاسی جماعتیں جاتی تھی تو لوگ وہاں پر بتاتے تھے مختلف علاقوں کے مسائل بتاتے تھے کہ جی یہاں پر گلی پکی کر دیں گلی کا مسئلہ ہے گیس کے کنیکشن کوئی نہیں ہے بجلی نہیں ہے آج مہنگائی کے اوپر کم اور اپنے مسائل کے اوپر کم لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے میڈل کلاس لوگ میں ان پرٹیکلر بات کروں گا وہ الیکشن کو اپنے مسائل کا اپنے جو ذاتی مسائل ہیں اپنے علاقے کے مسائل کا علاقہ نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں الیکشن شراکت اقتدار میں سیولینز کا جو بڑا حصہ وہ ہونا چاہیے سیولینز کو اختیار نہیں دیا جاتا جو لوگ پی ایم ایل این کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر نونلی کو اقتدار دینا ہے تو پورا اقتدار دیں یہ کیک کا ایک حصہ ایک ٹکڑا نہ دیں اور جو پکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتدار جو منتخب نمائندے ہیں ان کو دیا بھی نہیں جاتا اور وہ پھر ساتھ اپنا بھی مسئلہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن بڑا ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے کہ میں پنجاب کی بات کروں کہ پنجاب میں ایک وائیڈ لیول کے اوپر ایک انڈسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے لوگوں کی سطح پر کہ جو الیکشن ہوتے ہیں ان کا ڈیسیشن پہلے ہی ہو جاتا ہے اور جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا اقتدار اپنے پاس رکھا جاتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کو ایک حکومت آ جاتی ہے تو یہ میں نے ایک بڑی تبدیلی دیکھی ہے انیوجید تبدیلی دیکھی ہے لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی بات کم کرتے ہیں وہ نیشنل لیول کی بات زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ آپ یہ بھی اخذ کر رہے ہیں کہ لوگ مایوس ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کے ووٹ کا تو نکلیں بھی نہ یا نکل سکتے ہیں یہ جذبہ ہے علینا مجھے لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایک اور فنانونا بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نون لیگ الیکشن جیت جائے گی یہ میری ابھی تک کی انڈرسٹیننگ یہی ہے ابھی تک کی انڈرسٹیننگ یہی ہے کہ نون لیگ پنجاب میں سے اکثریت حاصل کر لے گی لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ کیا نون لیگ پنجاب کی سب سے مقبول جماعت ہے تو میں کہوں گا نہیں نون لیگ مقبول جماعت نہیں ہے جب لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ لوگ نام لیتے ہیں پی ٹی آئی کا لوگ نام لیتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دے لیکن دس بندوں سے اگر پوچھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے یا کس کو دینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی یا چیئرمن پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں لیکن دس میں سے سات بندے ایسے ہیں جن کو پی ٹی آئی کے امیدواروں کا نام نہیں پتا اور پانچ ایسے ہیں جن کو امیدوار کا نام تو پتا ہے لیکن انتخابی نشان کا پتا نہیں ہے تین چار ایسے ہیں جن کو انتخابی نشان کا بھی پتا ہے لیکن وہ بھی کنفیوز ہے وہ کنفیوز کیسے ہیں کیونکہ ایک ہر ایک ہلکے میں ایک تو وہ ہے جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہے آزاد امیدوار کا ہے جس کا انتخابی نشان ہے لیکن اس کے ساتھ دو تین ایسے امیدوار بھی ہیں وہ بھی آزاد ہیں اور وہ بھی عمران خان کے نارے مار رہے ہیں تو اب جو ووٹر ہے نا وہ کنفیوز ہو گیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ انتخابات نہیں تو امیدواروں نے ووٹر کے اس کنفیوزن کو ابھی تک دور کیوں نہیں کیا کیوں آپ کو نظر آ رہے کہ کوئی گہمہ گہمی نہیں ہے کوئی جان نہیں رہے لوگوں کے گھروں پہ کوئی بینرز پوسٹرز نہیں لگائے دیکھئے دیکھئے جو پہلی بات میں نے آپ کو کہی نا کہ لوگ کنفیوز تھے امیدوار بھی کنفیوز تھے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے الیکشن لڑنا اس وقت آج کی دن میں میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً نو سے نو کروڑ سے پندرہ کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے اربن ایریاز میں پاکستان میں پنجاب میں آپ اتنی بڑی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے یہ تو کلیریٹی لیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدواروں کو ابھی بھی کئی امیدوار ایسے ہیں جن کو اس بات کی کلیریٹی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو مایوسی بڑی زیادہ ہے یہ تاجبہ مجھے سن کے کہ ابھی تک ووٹرز کو اور بلکہ امیدواروں کو یہ بات کلیر نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے جبکہ بار بار اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو ہوں گے اچھا بھٹی صاحب یہ جو مایوسی والا فیکٹر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاستدانوں کو یہ تو سب کچھ ڈیسائیڈر ہوتا ہے اقتدار تو ان کو ملنا نہیں ہے طاقت تو ان کو ملنی نہیں ہے تو کیوں ووٹ دے آپ اسے اتفاق کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں ریزولٹ کر سکتا ہے کہ لوگ نہ نکلیں مایوس ہو کے ووٹ دینے میڈم شیخ چونکہ آج میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ سروے جالی ہے دو نمبر ہے فراد ہے چونکہ آج میں نے نہیں کہنا کہ یہ اس سروے پر کوئی اعتبار نہیں رہا ان سرویز پر چونکہ میں نے آج نہیں کہنا کہ گیلپ ہو بلوم برگ ہو لوگ ہنس ہس کے پاگل ہو گئے ہیں ان سرویز کو دیکھ دے کہ لوگوں کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں زمین پر لیٹ لیٹ کے کہ گھر بیٹھے بٹھائے ڈیل ڈیل کے تاثر اور اس کے باوجود بندہ ہٹ ہوئی جا رہا ہے اور ایک بندہ جیل میں ہے اور مقدمے میں مقدمے اور اپنے غلط یا صحیح موقع پر کھڑا ہے اور وہ غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے چونکہ آج میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ سروے جالی ہیں دو نمبر ہیں ان سرویز کو نہ مانو لہٰذا میں اس بات یہاں سے شروع کروں گا چلے پھر میں بھی نہیں کہتا ہی کہ وہ سب سے مقبول ترین جو ہیں اس ملک میں جن کی 88% سروے میں مقبولیت آئی تھی میں بھی ان کا ذکر نہیں کروں گی پھر اور نہیں پوچھوں گی کہ وہ سروے ٹھیک تھا یا نہیں تھا آگے چلے شکریہ میڈم شیخ اس امداد بہمی مویدے کا اچھا میڈم شیخ بات میں شروع کرتا ہوں کہ 78% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی جماعتوں کے لوگ امیدواروں کا انتظار کرنے آئے کوئی کرتے رہے کوئی ووٹ مانگنے ہی نہیں آیا اب شاید ان کو 78% کو کون بتائے کہ ان کو شاید ووٹ مل چکے ہوں یا اس بار ان کو جیتنے والوں کو ان 78% کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہ ہو پہلی بات دوسری بات میڈم شیخ یہ پتہ کریں کہ کتنے بینرز اتارے گئے ہیں کتنے ہورڈنگز کتنی پمپلٹ کتنے جھنڈے غائب کیے گئے ہیں یہ پتہ کریں کتنے امیدواروں کے دفتروں کو تالے لگائے گئے ہیں یہ پتہ کریں کتنے امیدوار جو الیکشن میں ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور کتنے امیدواروں کو سامنے آ کر مہم چلانے کی اجازت ہے میڈم شیخ اچھا ایک تو یہ پتہ کریں کہ بینرز اتروائے گئے ہیں امیدواروں کو مہم میں جانے کی اجازت ہے دوسرا یہ پتہ کریں کہ دفعہ 144 کن کے لیے لگی ہوئی ہے اس الیکشن سے پندرہ دن یا اٹھارہ دن پہلے دفعہ 144 لگ جائے پنجاب میں یا کہیں اور تو کیا اس میں پھر ہاں جہاں جہاں پپلز پارٹی اور مسلم لگی جلسے کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں وہاں وہاں یہ اکل مند دفعہ 144 نظر نہیں آتی باقی جگہوں پہ نظر آتی ہے اور میڈم شیخ اچھا مایوسی بھی ہے کنفیئن بھی ہے اور بے یقینی بھی ہے مایوسی کیوں ہے کنفیئن کیوں ہے بے یقینی کیوں ہے اس کی کئی میں بتا چکا ہوں کہ متنازے ترین حالات ہیں متنازے ترین الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں سر لیکن اس میں یہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں گے اور ہم تمام تر چیزوں کے باوجود ووٹ ڈالیں گے اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے میڈم شیخ کون باہر نکلے آپ امیدوار ہوتی نہ تو میں آپ سو کوئی تکا باہر نکل کے دیکھیں نہیں امیدوار نہیں ووٹر نہ سر ووٹر میں یہ جذبہ کیوں نہیں آپ سمجھے اچھا آپ کے جو ووٹر کے ساتھ ہو رہا ہے دوسری بات واحد الیکشن ہے میڈم شیخ جس کی ابھی سے ایکسپائری ڈیٹ بتائی جا رہی ہے اور یہ واحد الیکشن ہے کہ ایک طرف جب عمران خان سے میں ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ فروری کو سرپرائز ڈے ہوگا میں نے ان کو کہا کہ پارٹی ٹوٹ گئی چار حصوں میں سارے جو جوان مرد تھے وہ بھاگ گئے بلہ نہیں رہا آپ کو سیاسی مہم کی اجازت نہیں آپ جیل میں ہیں ٹکٹوں کے مسئلے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے اس کے باوجود سرپرائز ڈے ہوگا آٹھ فروری اور دوسری طرف کیا کہہ رہے تھے کہ مدر آف آل سیلیکشن ہونے جا رہی ہے تو میں نے کہا کہ جب آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں مدر آف آل سیلیکشن ہونے جا رہی ہے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا وہ کہہ رہے تھے عوام سرپرائز ڈے ہوگا لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے بعد کیا وہ آزاد امیدوار کہتے ہیں وہ بھی کھڑے رہیں گے تو میں نے کہا کہ پھر یہ ہے وہ کنفیئن یہ ہو بے یقینی کا لیول اس طرح پہ اس طرح پہ اور ایک اچھا اور میڈم شیخ جی جلدی آخری دو باتیں میڈم شیخ ایک طرف اگر آپ کو وہ لوگ ہیں جن کو اجازت ہے شاید لیکن وہ شاید ان کو موڈ ہی نہیں بن رہا مزاج ہی نہیں بن رہا یا ضرورت ہی نہیں پڑ رہی کہ وہ جائیں ووٹرز کے پاس ان کے الیکشن لیں شاید ساڑھی گل ہو گئی ہے والا طریقہ ہے یا شاید مقابلے میں جو اصل مقابلہ تھا وہ اپنی چھپتا پھر رہا ہے وہ وجہ ہے اور دوسری طرف ساڑھی بس ہو گئی ہے ایک طرف ساڑھی گل ہو گئی ہے دوسری طرف ساڑھی بس ہو گئی ہے اس کے درمیان میں کوئی تھوڑی بہت جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اس میں وہ خوش نصیب ہیں اٹھارہ فیصد جن کے پاس کوئی پہنچ آیا اور میں ان خوش نصیبوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں میڈم شیخ یہ میرے خیال سے وحید الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے مطلب بننے سے پہلے اچھا یہاں بھی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو کیا گھر گھر جانا بڑا ضروری ہے کیا اس طرح سے انگیجمنٹ براہ راست ووٹر سے بڑی ضروری ہوتی ہے یا پھر اب ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اگر آپ انگیج کر لیتے ہیں تو وہی کافی ہے اور خاص کر ان سرکمسٹانسز میں ایک چھوٹی سی بریک مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اچھتر فیصد شہری ایک سووے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے جو امیدوار ہیں وہ آئے نہیں ہمایت میں ووٹ مانگنے کے لیے اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں چوالیس فیصد شہری کہ انہوں نے کہیں پر جو عمومی طور پر بینرز پوسٹرز پلیکرز ہوتے ہیں لگے وے انتخابی جب انتخابات پاس آنے والے ہوتے ہیں جماعتوں کے وہ بھی انہوں نے نہیں دیکھے تو ایسے میں کیا یہ ترجمانی کرتا ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ اس الیکشن میں کم ہوگا اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے یہی سوال رکھا ہے نیائز اب کیا رہا ہے آپ کی اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے والے ہوتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے والے ہوتے ہیں میاں والی جیل میں رہے تو ظاہر ہے کہ ان کو پیوز پاریز تعلق نہیں تعلقا لیکن نصر بھٹو صاحبہ پھر بن عزیز صاحبہ سنام ان کے ساتھ جائیں ملکات کے لیے آتے تھے تو ہمارے گھر ہفتہ ہفتہ دس دس دن ٹھہرتے رہے میاں والی میں کیونکہ اور وہ اُس زمانے میں اتنا سخت ڈکٹیٹر سے کوئی ٹھہرانی شکر تھا فاس فاروڈنگ دولہ دو کا جی بنان خان صاحب کو جو الیکشن ہے وہ میں نے پورا ایک سال میاں والی شفٹ ہو کے وہاں جا کے لڑا ہوئے ہیں اور ازاز کی طرح میں اس طرح ابن بطوتہ والی ستائیل میں تو نہیں پورا پاکستان پھر رہا لیکن میں میاں والی کال اور آج دونوں جو دون اینج کی سیتے ہیں چار ایم پی کی سیتے ہیں تو اسے میں دیکھایا ہوں یہ فکر جو سروے نے کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی ہوتا ہے میں سروے کے بارے میں اپڑا شکین ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی کمال کا ہوتا ہے کبھی میں نے اس کو پانچ سات سوی ست پرسنٹ پلس مائنس بغیر خراب ہوتے نہیں دیکھ کیونکہ ریزن ہوتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب مقابلے میں نہیں تھے اور ابنان خان صاحب کو جب بٹایا جاتا تھا تو وہ نوے فیصد ایک سن نوے فیصد ایک سو نینامی فیصد سب بات ہے تھے نواز شریف صاحب جیسے آئے تو ری الائن میں ری ایڈیس پر ہوتی گئی اور آپ نے دیکھا کہ آپ بلوم برگ جیسے اور آئی پی او آر کے ایسے انہوں نے کیا بتا جئے کہ نواز شریف صاحب اس کا مطلب ہے اگلے دو ہفتے اگر یہ ٹیمپو بنا رہا جبکہ امران خان صاحب کی پوزیشن وہی ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ٹیمپو ٹوٹ گیا تھا اور ایمان خان صاحب کو بنا ہوا تھا تو اس سیچویشن میں نواز شریف صاحب نے اور گروپ کرنا ہے اور میں شاید یہ بات جو ہے سیگر صاحب سے اگری کروں کہ مسئلہ ان حالات میں الیکشن ڈے پر جی جائے گی آپ نے آپ کا سوال آپ یہ دیکھیں کہ جی دیکھیں میں نے یہ پہلا الیکشن ڈے کہ جس کے اندر آج بھی گو مگو کی کیفیت ہے میرا آج ایک آلم بھی یہی ہے کہ گو مگو کی کیفیت کے باوجود اب ہم یہ مان لیتے ہیں کیونکہ میں اس بات کا آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا وہ بلک تھا کہ الیکشن ہونے بڑے مشکل ہیں زمینی حقائق اس کی اجازت نہیں دیں گے اب میں نے کہا کہ نہیں شاید زمینی حق جو حالات کے جب ہر الیکشن کرا دے اب ہر الیکشن رہ کر ہوتے ہیں گو مگو افزین بر تو دیکھیں کہ آج کے دن بھی نجومی بیٹھے ہیں ٹی وی پر اوپر کس دموری ملک میں جہاں پہ ایک دسپیو کورٹ فیسرہ کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے دیکھو میں یہ تبات کرتا ہوں میرے نہیں تحضیح کرنے مجھے یہ حق پوائنٹ ہے لیکن نجومی نے باقی حتمی جاں بتاتا ہے ہم زوفل عقیدہ لوگ جو تھوڑے بہت ہیں دو چار پرسنٹ وہ یہ مان جاتے ہیں کہ جی دو آج چوبی سیلیکشن کا سال لگے کیا لیتا ہے آج کے دن بھی سر ٹرنڈ آؤٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ دو مختلف اس کی اوپر مجھے سمام کرنے میں آپ کو بیک گرون پتا دی ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال جو سننے والے ہیں ان کو سمجھے سانی ہو ہاں بھائیں میہ والی کا جو ہلکہ این ایٹی نائی جو عمران خان صاحب جو سے پریویسی جیتے رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی کے پانچ زلے لگتے ہیں اور پنجاب کے تین نائیٹی کے جس میں سے اوپر کچھوی نون کے شاہد ہمیر ایجاد روکنی ہے اور پی پی ایٹی سیون میں نے چھوڑا بھائی انام اللہ نیازی لائے رہا ہے تو سب کے پاس اور جو دوسرے تو ان سے بھی میں نے بلنا ہوا سب کا ایک ہی دھونا دھونا تھا کہ کبھی کوئی جنرل ایلیکشن جہاں پر جو ہے دیڈیٹس پر میلی کانسی ہے وہاں آپ تین ہفتے میں پہنچیں گے دیکھیں ایک چار پانچ دن پہلے سب کو ٹکٹس ملے ہیں آپ کے بھی سامنے میری سامنے تو کرائیسی یہ ہے کہ سیلیکشن کے اندر ایک جو ویزن ہے کہ لوگوں کے پاس لوگ جانا چاہتے ہیں اور پہنچی پا رہے لیکن ایک اور جو تینے جس کو منظر دانس کرتے ہیں یہ سروے کڑا کے دیکھ لیں یہ پہلا لیکشن ہے جس کے اندر لوگوں کو سروے یہ لوگوں کو کنڈیٹ کے اندرامی کر رہے جو کہ آج تک لوگ کرتے تھے چاہے اندر اپنے کنڈیٹ ہوتا تھا چاہے مخالب ہوتا تھا بلکہ خود جا کے معلوم کر رہے ہیں کہ کنڈیٹ ہمارا کون سا ہے اس میں سے اس میں سے آیا شیخ انشان پر کون سا ہے قدو کے انشان پر کون سا ہے پیزن کے انشان پر کون سا ہے کوئی حدی اور آخری بات بھی بہت سے چھوڑے بڑی امپورٹن بات ہے تحریک انشان کے بہت کائیسز دو تینٹ آر ایسے ہیں کہ جو الیکشن کے لیے زہر قاتل ہے اور کہتے ہیں کہ آخری دن کا الیکشن جو کہتے نہیں ہے یہ میرے میں بیٹ چکی ہے میں یہ الیکشن خود ٹوگے میں نگر رہا ہوں اور بلکہ چیف پولک امران خان صاحب کا دوہزار بائیس میں کہ اس دن آپ ففٹی پر سے الیکشن ہوتا ہے لیکن ففٹی پر سے مطلب ہوتا ہے کہ اس دن آپ کو جتنے آپ پہلے خلچ کرنا ہوتا ہے ان کے مسائل تھی ہوتے ہیں امران خان صاحب نے جو زیادتی کی اسے دوہ فار ایکشن کمپینڈ چلا کے کمپینڈ ضرور چلا رہی لیکن اس سے فائننشل تحریک انصاف انصاف کو کنگلہ کر دیا کنگلہ کر دیا ان کے پاس مرشکین اور مجھے اچھے 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 تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ حفیظ بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور کیسے وہاں پہ ٹینڈ لگائیں گے کیسے ایجنٹ سوٹائیں گے لیکن ان کی وہ سیاسی سٹرائٹیجی تھی ان کو لگا کہ اس وقت اگر وہ اپنی زندہ رکھیں گے پارٹی تو ان کی لئے بہتر ہوگا اس کو بعد میں آنالائز کر سکتے لیکن یہ آپ کی بات پٹی صاحب مجھے آگے جانے دی جائے گا اگر آپ کہتے ہیں تو واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی یا بھی کہنا ضروری ہے جو آپ کا حکم میڈم شیخ میں ویسے ایک ہی جملہ بولنا تھا کہ میں نیازی صاحب سے تائید کرتا ہوں عوام پہ رہنے دینا چاہیے اور یہ مت بتانا چاہیے پانچ پانچ مہینے پہلے کہ انشاءاللہ فلان وزیر آزم ہوگا یا نوازشی وزیر آزم ہوگا یا پنجاب میں کوئی فلان جیت جائے گا اچھا ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بھٹی صاحب بریک لیتے اس کے بعد واپس آئیں گے مظہر ابباد صاحب اور بینظیر کے تجزیر جائیں بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کریں کہ ووٹر کا رجحان کس طرح سے نظر آ رہے کیا وہ پولنگ ڈے کے اوپر نکلے گا اور اچھی تعداد میں نکلے گا یا نہیں اور آسو انتخابی مہم کو بھی ہم ڈسکس کریں جو مختلف پارٹیز کی چل رہی ہیں بینظیر بریک پہ جانے سے پہلے جو نیائی صاحب نے بات کی اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ان کی ابزوریشن یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہے کہ جو لوگ ہیں جو ووٹر ہیں وہ جا جا کے پوچھے ہیں کہ ہمارے حلقے ہمارے علاقے میں کون امیدوار ہے تو کیا یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے یا اس میں ریزولٹ کر سکتا ہے کہ بڑا جذبہ پایا جا رہے ہیں ووٹرز کے اندر اور وہ خود سے پولنگ دیکھے اوپر نکلیں گے بڑی تعداد میں علینا پتہ نہیں میری جو جن لوگوں سے زیادہ تر بات ہو رہی ہے ان کو اس پہ لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے ان کے حلقے میں یا شاید ان کو کچھ خاص انٹریسٹ نہیں ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ کیونکہ یہ سروے جو بات کر رہا ہے میرے خیال سے تو درست ہے کہ وہ ہمیں ہلا گلہ خاص طور پر شہروں میں نظر نہیں آ رہا اور اس کی بہت بڑی وجہ میری رائے میں یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے ان سب سیاسی جماعتوں کا پی ٹی آئے اس کے تو ہاتھ پاؤں باند دیے گئے ہیں جب تک ایک ٹف کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو کارکونان جو ہوتے ہیں وہ صحیح طرح موبیلائز نہیں ہوتے وہ اس طرح جان نہیں لگاتے جب تک آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے کینیڈیٹ کو جتانا ہے دوسری طرح سے بڑا ٹف کمپیٹیشن ہے وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا کیونکہ کمپیٹیٹر جو ہے وہ کافی حد تک پی ٹی آئے کے بھی جو امیدوار ہیں وہ بھی بہت سست ہے اس وقت اور جو کارکونان ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسے انتخابی مہم چل رہی ہوتی ہے تو گانے بڑے ان کا بڑا ایک سینٹرل لول ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے نئے گانے ہوتے ہیں کیمپین سٹریٹیجی بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ فائنل اپروول نہیں آ رہا مطلب تیار ہیں گانے پڑے ہوئے ہیں ایڈیٹر کے پاس اپروو نہیں ہو رہے یا تیار ہو گئے ہیں تو ریلیز نہیں ہو رہے تو اس کی وجہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئے کے بھی جو باردنان ہیں ورکرز ہیں اور جو کینیڈیٹس ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہوا کا رکھ کس طرف ہے کہ ہم شاید جیت جائیں لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمیں حکومت نہیں بنانے دیا جائے گا تیسری چیز جو کنفیوژن کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ ایک ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا میری رائے میں علینا یہ جو کنفیوژن ہے یہ جان بوچ کے پھیلائی جا رہی ہے جیسے کہ یہ سینٹ میں ایک دم سے ریزولوشن آ جاتی ہیں اور باتیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا ہے نہیں ہوگا اور یہ جان بوچ کے کنفیوژن اس لیے پہلائی جا رہی ہے تاکہ ووٹر کنفیوز رہے آخری دن تک کنفیوز رہے اور ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے جب ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو الیکشن مینج کرنا آسان ہوگا اب مثال کے طور پہ اگر آپ کراچی میں ہے آپ کا ووٹ اسی آل کورٹ میں ریجسٹرڈ ہے اگر آپ کو پتہ ہے آپ کو یقین ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگا آپ پہلے سے تیاری کریں گی کہ میں نے جانا ہے اسی آل کورٹ میں میں نے ووٹ ڈالنا ہے لیکن اگر آپ کو لاس دیر تک کنفیوزن ہے کہ پتہ نہیں کال الیکشن ہوں گے یا نہیں تو آپ نہیں جائیں گی آپ نہیں جائیں گی اس طرح کے بہت سے ووٹرز ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا آخری دن میں کہ پتہ نہیں کال الیکشن ہو بھی رہے ہیں کچھ کال لاس منٹ میں کچھ ہونا جائے تو ایک میرے خیال سے یہ ایک دیلبریٹ اٹیمٹ ہے کنفیوزن بنانے کے لیے تاکہ ووٹر ٹرن آٹ کم ہو تیسری چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی علینا کہ میرے خیال سے یہ میری رائے ہے کہ ایک کنٹرول محول بھی بنایا جا رہا ہے جس میں انتخابی موہم چلائی جائے کنٹرول محول کا مطلب میرا یہ ہے کہ بہت کھل کے جلسے نہ ہو کھل کے ورکر کنونشنز نہ ہو اور میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شاید خطرہ ہے کہ کہیں اگر کھل کے الیکشن ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بات دینا شروع ہو جائے اور اس قسم کا محول نہ بن جائے آخر میں علینا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ ووٹرز مایوس ہیں اور شاید وہ الیکشن والے دن الیکشن ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے لیکن کیونکہ ہم صحافی ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جمہوری نظام کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے ضرور چاہیں چاہے آپ ناراض ہو چاہے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو ووٹ ڈالنا آپ کا بنیادی حق ہے تاکہ وہ جو قوتیں ہیں جو ہمارے جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو ایک میسج جائے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ ابھی بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور جمہوری نظام چاہتی ہے بہت خوبصورت پیغام محضر صاحب میں تو چاہ رہا تھا کہ آج میرے خیال ہے تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے سلام نیلسن منڈیلا کے جنوبی افریقہ کو جب پوری اسلامی دنیا کے حکمراء خاموش رہے ساری اسلامی دنیا خاموش رہی جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے بربریت کے خلاف جو ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کو اپروچ کیا اور آج انہوں نے یہ تاریخی فیصلہ دیا جس میں ثابت کیا کہ اسرائیل جنوسائٹ کر رہا ہے اسرائیل کی درخواست محسرت کی اس کوٹ کی جریسڈکشن کے حوالے سے انہوں نے باقیدہ جو ابھی تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں ہم دیکھیں گے لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ انسانیت کی کامیابی ہے اور یہ تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی شرمندگی کا باعث ہے کہ جو کام وہ نہ کر سکے وہ ایک غیر مسلم ملک نے جا کے کیا اور وہ کھڑا رہا اور کیونکہ وہ نیلسن منڈیلا کا ملک ہے اس لیے وہ جا کے کھڑا رہا اور اس نے آج ایک بہت بڑی جو ہے خبر ہے فلسطینیوں کے لیے ایک ایک نئے جذبیک والی خبر ہے یہ اور ظاہر ہے یہ خبر جب ادھر جائے گی اور پہلی ہوگی تو جو فلسطینی جو ہیں جن سے جنہیں کہیں سے دنیا سے سپورٹ نہیں مل رہی کسی جگہ سے ادھر خود یہ خبر بہت بڑی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے الیکشن ہوتا ہے تو مہم چلتی ہے الیکشن جب ہوتا ہے تو مہم نہیں چلا کرتی جب یہ ایک ایک ایٹموسفیر آپ نے بنا ہی دیا ایک پارٹی کو آؤٹ کر دیا اس کے الیکشن سیمبل کو آؤٹ کر دیا اس کا لیڈر آؤٹ ہو گیا جو جس کے بارے میں اب تک آج سے ایک مہینے پہلے تک تو سارے سروے ہی آ رہے تھے کہ سب سے مقبول جماعت ہے سب سے زیادہ مقبول لیڈر ہے all of a sudden ایک کاؤنٹر سروے آنے شروع ہو گئے مجھے نہیں پتا سروے صحیح ہیں یا غلط ہیں لیکن definitely turn out نہیں ہو رہا جو پی ٹی آئی کے اندر جو confusion ہے اور جو سب سے زیادہ disturbing بات ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ یہ ہے کہ جو candidate نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کے مہمم کا حصہ نہیں ہے جسے ٹکٹ نہیں ملا وہ اپنے سپورٹر کو روک رہا ہے کہ اب ہمیں campaign کرنے کی کیا ضرورت ہے کہیں پکڑے جائیں گے جیل جائیں گے تو ایک demoralization factor within the پی ٹی آئی جو ہے یہ اور یہ میں بالکل آپ کو information کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو candidate نہیں ہے وہ گھر سے ہی نہیں نکل رہا اور نہ اپنے سپورٹر کو گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے آپ کو active نہیں نظر آ رہے کیونکہ ان کا وہ یہ ہے کہ جس دن ووٹ پڑے آٹھ فروری کو اس دن لوگ نکلیں تو شاید ایک campaign آپ کو پی ٹی آئی کی اس طرح نظر نہیں آ رہی otherwise mqm والے campaign کر رہے ہیں اپنے تہیں جماعت اسلامی بھرپور campaign کر رہی ہے یہاں پہ آپ جائیں corner meetings ہو رہی ہیں corner meetings آپ نے کراچی میں کیا دیکھا کراچی میں یہ کراچی کی بات کہہ رہا ہوں ظاہرہ میں اور اس کی بات نہیں کہہ رہا تو مجھے نہیں پتا ان سروی کا جو ہے quantum کتنا ہے اور کس بنیاد پہ یہ ہے overall ظاہر ایک فضا نہیں ہے فضا نہیں ہے تو آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ سرگرمیاں اس لیے کہ competition نہیں ہے جب competition نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو گیمہ گیمی کیسے نظر آئے گی اس وقت competition کیا تھا آپ competition تھا نا پی ٹی آئی ورسز ریسٹ تو پی ٹی آئی تو آؤٹ ہو گئی اب جو ریسٹ ہے وہ وہ کہاں friendly ہیں کہاں نہیں ہیں ظاہر ہے آپ کو پنجاب میں کوئی political activity آپ کو نظر آ سکتی ہے یہاں اس لحاظ سے نظر آ سکتی ہے کیونکہ ایک space ایک vacuum نظر آ رہا ہے اس vacuum کی دور میں people's party بھی ہے mqm بھی ہے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں وہ بھی ہیں بڑے بڑے نام ہے وہ لیکن overall scenario میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں activity اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ ایک ماحول نہیں بنا جب آپ براہراست کسی سے engagement کرتے ہیں voters سے vote مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ pledge کرنا ہوتا ہے کچھ دینا ہوتا ہے کچھ وعدے کرنے ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت capacity نہیں ہے کوئی budget کے اتنے مسئلے مسائل آپ کے پاس چل رہے ہیں معیشت کا برا حال ہے تو کیا یہ factor بھی ہو سکتا ہے کہ امیدوار کہتے ہیں ہم کیا لے کے جائیں گے دیکھیں پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں میں آپ کو پتا ہوں پنجاب میں traditionally پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ امیدوار آ رہا ہی ہیں کشمیر ہے کہ جات ہے پنجاب میں جو ہے ideological politics بہت کم ہو گئی ہے پنجاب میں ہاں پی ٹی آئی فیکٹر اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ جو آزاز امیدوار ہیں پی ٹی آئی بیکڈ آزاز امیدوار ہیں وہ ضرور جو ہے اس پر جا رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون candidate ہے یہ نہ دیکھیں کہ اس کا election symbol کیا ہے بس یہ دیکھیں جی عمران خان کی کال ہے اس پہ جا کے آپ نے ووٹ دینا ہے اب وہ ووٹرز کتنا ہوتا ہے نکل کے لوگ پولنگ اسٹیشن پہ آتے ہیں جیسے ایک کراچی میں انہوں نے رکھا ہے چھے فروری کو جلسہ انہوں نے دیکھیں چھے فروری کو جلسہ the last day of the campaign cut off یہاں انہوں نے صرف ایک ہی جلسہ رکھا ہے پی ٹی آئی نے اس شہر میں اور وہ last day اور وہ اس کا purpose بھی غالباً یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹر بہت زیادہ ایکسپوز نہ ہو اس کے کانڈیڈیٹس بہت زیادہ ایکسپوز نہیں ہو جماعت اسلامی ٹی ایل پی ٹی ایل پی بہت کیمپین کر رہی ہے اس میں بہت ہی آپ کو جلوس ریلیز نظر آتی ہیں تو ہمیں ایک جنرل سینیریو میں تو چونکہ ایک ریس نہیں نظر آ رہی ایک کمپیٹیشن اس طرح نظر نہیں آ رہا جو نظر آتا ہے اس لیے ایک تاثر ہے اچھا احزاز جلدی سے یہ کہیے گا کیا ٹیکنالوجی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کیا وہ جو فیس ٹو فیس انگیجمنٹ ہے اس کی نیڈ تھوڑی کام ہو گئی ہے علینا ٹیکنالوجی اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے لیکن اشتہارات بینرز یہ بہت بڑا فیکٹر ہیں ماحول بنانے میں اور لوگوں کا ذین بنانے میں اور ہوا بنانے میں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اسلام آباد سے لاہور تک جو جی ٹی روڈ کا سفر ہے اس میں باقی جو پرائم منسٹر کے سابق بزرائے آزم ہے نواز شریف صاحب ہو گئے اور باقی جو بڑے امیدوار ہیں سیاسی جماعتوں کے ان کی تصاویر تھی لیکن بانی پی ٹی آئی کی تصاویر میں نے نہیں دیکھی پی ٹی آئی کے جھنڈے وہاں پر میں نے نہیں دیکھے اکہ دکہ جگہ جھنڈے نظر آئے لاہور شہر میں گھومے اگر آپ تو بڑی حیران کن صورتی آل ہے کہ وہاں پر لاہور شہر میں آپ کو پی ٹی آئی کے جھنڈے نظر نہیں آئیں کہ صرف این اے ون ٹو سیمن جو سلمان اکرم راجہ جن کا حلقہ ہے یا بلاول جہاں سے کھڑے ہیں وہاں پر آپ کو ازاز وہ سرے سے ہی نہیں تھے لگائے ہی نہیں گئے یا پھر جیسے بھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ اتارے بھی جا رہے ہیں اس بات میں بھی صداقت ہے بلکل اتارے جا رہے ہیں یہ بلکل درست بات ہے اتارے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹ ہے وہ اس کی کمپلین کر رہے ہیں اسلام آباد تک میں کمپلین کی جا رہی ہے شہب شاہین سے میری گفتگو ہوئی جو کہ اسلام آباد سے امیدوار ہیں انہوں نے بھی یہ کمپلین کی جو لاہور شہر میں جو ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں اور باقی جو وہ پر بھی کمپلین موجود ہے ٹھیک ہے نیائی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے نیائی صاحب پلیز مختصر مختصر درین میں اس لئے ہوں گا ظاہرے ٹوالس مین کو جو کچھ ریمیوٹ کرنے دو تین باتیں ذہن میں رکھیں پہلی بات یہ رکھیں کہ عمران خان صاحب نے میسیولی کیمپین چلائی ہے ٹورٹی فیفت میں دولہ دو میں الیکشن لینے کے لیے اور اتنا پیسہ خرق کیا جلزے کیے ٹورٹی سکھ نومبر کے لیے حرف لیے اور سارے بتانے بندے نکلے نہیں نکلے اب دوسری بات ہر پارٹی کے بندے ایکٹیو ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جو ان کے جس پارٹی کے جس طرح ایکٹیوست ہے نا جو متحرک کارکن ہے وہ ایکٹیو ہے تحریک انصاف کے ورکر زیادہ متحرک ہیں اور سوشل میڈیا کو بہت استعمال کرتے ہیں اس کی وہ آپ کو ہمیشہ زیادہ نظر آئیں گے لیکن امران خان صاحب دو دفعہ نکالنے میں ناکام رہے ہیں اس لئے آپ یہ مجھ مول ہیں کہ الیکشن والے دن بھی وہ الیکشن نکال دو رائے نہیں ہونے چاہیے اور آخری بعد جتنا اس دفعہ پارٹی کو پانجاب کے اندر میں پانجاب سے موگا نہیں چاہتا ہوں پانجاب کے اندر گریجویلی ہے دو دارہ ٹھارہ میں بھی تھی دو دارہ تیرہ سے زیادہ سی دو دارہ آٹھ سے زیادہ تھی دو دارہ تیرہ میں لیکن اس دفعہ جتنا موٹ پائے رہا ہے وہ یہاں نواز شیف کو پائے رہا ہے میڈم شیخ بلکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو لمبی عمر دے دو تین پوائنٹس بڑے مزے کے آئے ہیں نمبر ون اگر ہم اس ساروں کو سمرائز کریں سروے کو ہٹا دیں باقی چیزوں کو ہٹا دیں ان سیریس نوٹ پہ میڈم شیخ اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ سیلیکشن دو ہزار چوبیس ہے دوسرا یہ جالی سروے یہ جالی سارا کچھ جو ڈیسک ورک ہے یہ غبارے میں نواز شیف صاحب کے غبارے میں ہوا نہ بھی بھریں تو جو کچھ ساڈیگل ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہی کافی ہے اچانک بیٹھے بٹھائے مقبول اور غیر مقبول اور ڈیجیٹل والے بھی آپ سوچئے صرف سوچئے کہ نمبر ون بینرز نمبر ٹو امیدوار نہیں نکل سکتے امیدوار جنہوں نے دفتر کھولے وہ دفتر بند ہو گئے جس صحیح بات بینرز اتروا پمفلٹ اتر گئے اور جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں ووٹروں کو گھروں تک پولیس پہنچی ہوئی ہے تو یہ ساری جو باقی میں اس بات سیگری کرتا ہوں کہ یہ جو کلفین ہے یہ بے یقینی ہے یہ مایوسی ہے ہو سکتا ہے یہ اس کا ایک تسلسل ہو اور اسی وجہ سے ہو کہ ووٹ نہ ڈالا جا سکے سر ویسے نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے اور بینرزی نے بڑا خوبصورت میسیج دیا درمیان میں اس کو دہرا بھی دیتے ہیں ہم کہ جو مرضی ہو الیکشن ڈے کے اوپر جس دن الیکشن ہوں گے ابھی تک آٹھ فروری دوہزار چوبیس آپ لوگ نکلیں چاہے آپ مایوس ہیں خفا ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہو رہی لیکن صحیح تب ہی ہوں گی جب آپ سارے ووٹ دیں گے اور اپنا کام اٹلیسٹ کریں گے آج ایک احتجاج کیا گیا ہے صحافیوں کی جانب سے الیکشن کمیشن اوپاکستان کے دفتر کے باہر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی انفرمیشن جس تک رسائی ہونی چاہیے صحافیوں کی جیسے کہ پولنگ سکیجول وغیرہ پولنگ سکیم وغیرہ اس تک بھی بڑے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں اور وہ انفرمیشن بھی پروائیڈ نہیں کی جا رہی الیکشن کمیشن اوپاکستان اس سلسلے میں بہت سختی کیے ہوئے یہ ہونا چاہیے صحافیوں کو رسائی دینی چاہیے انفرمیشن تک ہر حالت میں اور جانے سے پہلے پہلے اگر آپ نے کوئی بھی ہماری ڈسکشن کا پارٹ میس کر دیا ہے تفصیلی طور پر آپ دیکھ سکیں گے ہماری یوٹیوب چینل